بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اسے امران نور چینل امران نور ویلوگز آج واقعی ویلوگ ہے آج ٹیکنیکل ویڈیو نہیں ہے سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج میں پہنچا ہوں تیمگرا تیمگرا یہ سوا سے تھوڑا سا پیچھے ہے اور یہ سلام آباس ہے تقریباً تین گھنڈے کی مطلب مسافت پر ہے تین گھنڈے گاڑی پہ لگتے ہیں پہنچنے کے لئے ہم یہاں اس ٹائم گیس ٹاؤس میں پہنچ گئے میرے ساتھ تو سی بھائی ہیں وہ باہر گئے ہیں وہ بھی آیا تھے تو بیسک چیزیں ہیں وہ ہیں کہ ٹور کرنے کے لئے کون کون سی جگہ یہاں پہ موجود ہے اچھی والی اور ہوتل بھی چیک کریں گے کہاں کھاں آویلیبل ہوتے ہیں تو ارے تو سی بھائی مجھے پتہ تھا کہ ویلوگ بان رہا ہوگا میں جوس میں نے جانا پیچھے ویلوگ یار تونے نے یقین کہ میرے دل کی بات بوجھ لی ہے یہ دیکھا ہے میرے دل یار کمال مطلب آتے ساتھ ہی جوس میں نے کہاں تھکے بڑھے ہوئے ہیں سپوہے کچھ کھایا پہ نہیں ناشتہ بس کیا ناشتے کے بعد ہم یہاں پہ آگئی تو اس کے بس خالی پیٹ تھا میں نے کہاں بھی آئے ہیں تو فرش جوس بھی رہا ایک ایک ہوجے آتے ساتھ ہی یار تینکیو سو مچ یار یقین کر جو نا انڈ ہوگی تھی سفر کر کے مگر اس چیز نے ہمیں مطلب کیسے تھنڈا ہے کما ہے عالی بہت عالی تو سی بھئی ویلوگ سٹارٹ ہے تو میں بتانا چاہ رہا تھا کہ آج ہم آئے ہیں تیمگرا میں اور یہاں پہ ٹورسٹ جو پلیسیز ہیں وہ دکھانی ہیں لوگوں کو کون کون سی ہیں اور یہاں رہنے کے لیے کون کون سے ہوتل موجود ہیں کہاں کہاں پہ موجود ہیں تو فیلال میں نے جو بھی تک دیکھا ہے راستے میں آتے ہوئے تیمگرا کے اندر تو ہوتل ہیں بہت پیارے ہوتل ہیں بہت پیارے ہوتل ہیں اور کافی ہیں اور آگے جو پلیس ہیں اور نیو بننے بھی لگے ہیں ہاں اور پیچھے بن بھی رہے ہیں دریا اس کے ساتھ پنچ گورا دریا جو ہے وہ بہر ہے اس کے کنارے کے اوپر یقین کا جو بہت خوبصورت ویوز ہیں صبح آپ کو انشاءاللہ ہم دکھائیں گے کہ دریا ہمارے گیسٹ اس کے سامنے سے بھی گزر رہا ہے تو صبح وہ بھی دکھائیں گے اور ساتھ ساتھ آپ کو دکھائیں گے کہ یہاں پہ ٹورسٹ جو پلیسیز ہیں وہ کون کونسی ہیں کہاں کہاں پہ ہیں اور یہاں پہ ہوتل جو ہیں ان کا کیا سین ہے کہاں کہاں پہ ہوتل موجود ہیں تو فیلال تھوڑی سی ریسٹ کرتے ہیں ریسٹ کر لیتے ہیں تھکیاں میاں تھا تھوڑی سی ریسٹ کرنے کے بعد پھر ہم دکھائیں گے اکسٹیریئر کا اور اس کے بعد ہم نے کھانا کھا کے سو جانا ہے کیونکہ مطلب انڈ ہوگی صبح کے اٹھے ہوئے ہیں یہ ہے ہمارے گیسٹ ہاؤس کا اکسٹیریئر بہت خوبصورت اور بہت ہی عالی ٹھیک ہے اور یہ بیٹھنے کا پوائنٹ یہ کھانے کے اوپر ہم آگئے ہیں یہ دیکھ لیں یہ تیمگرہ کی جو ہے نا یہ تیڈیشنل دیش ہے اور یہ ہے مکھنکڈائی اور یہ ہے ہمارے عباسی ساپ کی فیورٹ بینڈی جو ہاتھ جگہ میں ملتی ہے جو ہاتھ جگہ میں ملتی ہے ساتھ رہتا تندور گروٹی کوڈ ڈرنگ کمار یار بیو پلاو ہے کمال کا ہے یہ تیڈیشنل دیش ہے یہاں کے تیمگرہ کی یہ تھا ہمارا کھانا کیونکہ پہلے میں آپ نے تلا دکھا دیا ہے تب کھانا کھا کے ہم نے جانا ہے سو کیونکہ پھر صبح ہماری ایکٹیویٹی کیا ہونی ہے وہ آپ کو کل ہی بتائیں گے یہی بچھو ہے اور یہ سب سے پہلے تو میرے اوپر میرے بازو کی اوپر تھا پھر میں نے اس کو نیچے پھیکا ہے اور یہ یہ والا ہے پتہ نہیں اس نے کٹ لیا مجھے اگر نہیں کٹا ابھی تک اللہ خیر کرے سیگھ بھئی کیا کر رہے ہو بس کر دو اب چارج پر لگانے سے باشورٹ پر نہیں جانا ہم بیٹریوں پوٹ گئے ہیں چارج پر لگائیں ساری چیزیں کام کو اپنا ہی آرہیں تو سونا نہیں ہے داد کے گیارہ بچ رہے ہیں ساسا چارج ہو تیرہیں گی ساسا سوتے رہیں گے سالسل تو چارج کرنا ہے داد میں یہ پیزل لگائے ہوں یہ بھی تک چارج نہیں ہوئے یہ میرے ڈران لگا ہوا ہے نا بس ٹھیک ہے یہ تو اچھا ہے زبردستہ دگانے یہ زیادہ سائدہ ہو جائے گا ہمیں درہا کیونکہ ہم جب آتے ہیں نا اپنے کمرے میں یہ دیکھیں یہ ہمارا ٹروزر ہے بیگ ہیں اور یہ ساتھ ٹرائپوٹس وغیرہ وغیرہ کیونکہ جدر بھی ہم جاتے ہیں ہم اپنا کھلارہ ضلوع ڈالتے ہیں اب تک کھلارہ جو ہوتا ہے نا مطلب جب شورٹ پر آتے ہیں ہم کام کرنے کے لئے آتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں اپنی چیزیں چارج کرنی ہوتی ہیں مطلب ڈران، سیل، کیمرہ بیٹریز وغیرہ 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 میں ایسا بات سو گیا تھا مگر جب میری آنکھ کھلی تو توسیب بھائی جو ہے نا وہ خیار سے بیٹریوں اٹھا کے ٹک 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 کر رہے تھے کمرے میں تو میں نے بھائی کو کہا یار بس کر دے اب سو جا ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ صبح آپ کو دکھائیں گے باہر کی ویو اور آپ بھی سو جائیں گوڈ نائٹ سبا ہوتی ملاکاتھ موسیقی ایک چیز میں آپ کو بتاتا چلوں جو بائیکرز ہیں جو مطلب کہ نران کغان سواد والی سیڈی پر جانا چاہتے ہیں وہ بیسیک گزرتے ہیں تیمرگرہ والی سیڈ سے ٹھیک ہو گیا تیمرگرہ والی سیڈ سے دو پلیس میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بہت ہی زوردست قسم کی ہیں اور میں ایک تو جب آپ سواد موٹر وے اترتے ہیں ساتھ چک درہ آتا ہے چک درہ سے ایک راستہ نکلتا ہے اسلام علیکم اس ٹائم میں موجود ہوں لڈم ٹاپ یہ سواد سے پیچھے ہے یعنی کہ ہم تیمرگرہ سے پیچھے آئے ہیں جب تقریبا کوئی پچیس سے تیس کلومیٹر تو اس کے بعد ایک راستہ نکلتا ہے رائٹ سیڈ کو جو سیدھا اوپر لارم ٹاپ جاتا ہے یہ وہی چیز ہے سیم جیسے آپ نتھیا گلی یا اس سے آگے اپٹاباد کی طرف جاتے ہیں تو بلکل بادل ہی بادل یہ میرے یعنی کہ میں اس ٹائم بادل کے اندر کھڑا ہوں میرے چاروں طرف یہ دیکھیں بلکل بادل ہی بادل ہیں بہت خوبصورت جگہ ہے آپ ادھر آئیں ٹور کرنے کے لئے بہت اچھی جگہ ہیں یہاں پہ ریسٹورنٹ بھی ہیں اور یہاں پہ لوگ بہت کام آتے ہیں مگر کوشش کریں کہ آپ آئیں ہمیں تو بہت خوبصورت لگا ہے ہم تو فیلال اوپر جائیں گے اپنا کام کریں گے ساتھ تھوڑا سا انجائی کریں گے ٹور کرنے کے لئے ٹور کرنے کے لئے کوشش کریں گے ٹور کرنے کے لئے ٹور کرنے کے لئے جی tanta ڷور کرنے کے لئے موسیقی اور دوسری جگہ اب تیمرگرہ سے ایک راستہ نکلتا ہے شاہی کی طرف شاہی بھی بہت خوبصورت جگہ ہے مطلب کہ وہاں بھی موسم بہت زبردست ہے اور رہنے کے لیے بھی تھوڑا بہت انتظام ہے مطلب اتنا زیادہ نہیں ہے مگر وہاں جو بائیکرز ہیں ان کے لیے بہت زیادہ اچھا ہے جو بھی لوگ یہ راستہ اختیار کرتے ہیں تیمرگرہ والا تو یہ دو پلیسز آپ ضرور مطلب یوز کریں جو لوگ بائیک پہ جاتے ہیں جو لوگ ایڈوینچر کرنا چاہتے ہیں وہ لوگ ضرور اس کو استعمال کریں ایک چیز میں آپ کو اور بتاتا چلوں کہ میں جو آپ کو چیزیں بتا رہا ہوں یہ بیسیک آپ کو میں جگہ کا نام بتا رہا ہوں کہ یہ جگہ اچھی ہے یہ جگہ اچھی ہے اگر آپ اسی پوری ڈیٹیل اور پوری ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں وہاں کا کلچر دیکھنا چاہتے ہیں وہاں کا جو میوزک ہے وہ سننا چاہتے ہیں اور وہاں پہ کیا کیا چیزیں ہیں کون کون سی مدنیات ہیں کیا کیا چیز وہاں کی ٹیپیکل جو پورے پاکستان میں جو سیل آؤٹ ہوتی ہے وہ بھی دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ پلیز جو ہے ٹون کریں ڈسکور پاکستان اور سبسکرائب کریں ڈسکور پاکستان یوٹیوب چینل اور ساتھ ہی انسٹرگرام اور فیس بک پیج کو بھی ضرور لائک کریں ہر چیز ہر مطلب کہ آپ اپنی آنکھ سے جو آپ کی سوچ ہے نا کہ میں ایسے پاکستان کو دیکھنا چاہتا ہوں اس طرح کی جگہ دیکھنا چاہتا ہوں تو آپ کو وہاں سے ہر ویڈیو ہر اچھے کونٹنٹ کے ساتھ ملے گی تو پلیز وچ ڈسکور پاکستان سب سے پیارا پاکستان